بسم اللہ الرحمن الرحیم کنٹرول آور فارن افیرز اور کنٹرول آور ڈیفنس یہ آپ نے کیا تھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا جو اس وقت ہے یہ ٹاپک یا عنوان اب ہمارا اگزیکٹیو پارس کے بعد ہمارا اگلی ہے لیجسلیٹیو پارس آف پریزیڈنٹ لیجسلیٹیو پارس آف پریزیڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان کے جو قانون سازی سے متعلق کون سے اختیارات ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو ہے ہمارے یہ اکارڈنگ کنٹرول آف نائنٹین سیونٹی تھری جو ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اب اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے بیٹا کہ جو ہم نے لیجسلیٹیو پارس کے اندر یہ والی پارس آتی ہیں اپروول آف بلز یعنی بلوں کی منظوری اور اس کے بعد آ گیا کالنگ آف سیشن یعنی اجلاس بلانا اس کے بعد ہے ڈیزیلویجن آف اسیمبلی یعنی اسیمبلی جو ہے اس کو برخواست کرنا اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں جو ہے پھر آ جاتا ہے نمبر فور جو ہے یہ آگیا اسیمبلی آف آرڈیننس اور نمبر فائیو جو ہے یہ ہے ٹو اڈریس یعنی خطاب کرنا اور نمبر سکس جو ہے یہ ہے ریفرینڈم تو بیٹا یہ سکس جو ہیں یہ ہیں لیجسلیٹیو پارس آف پریزیڈنٹ بیٹا یہ سکس جو ہے بیٹا یہ سکس جو ہے بیٹا ہے بیٹا یہ سکس جو ہے پارس آف پریزیڈنٹ اقار집 ہن کی واجب ایڈی تک سکس شد ہے البیاً کھائیوں کو جب اینٹی تک سکس جو ہے سکس جو ہے مم Meng Brand سکس جوارب بیٹا پارس آنگ، کھائی ایڈی تک سکس جو ہے آف بلز جب ہم لیتے ہیں یا بلوں کی منظوری تو آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ جو بل منظور کرتی ہے وہ اپنی حتمی یا فائنل جو منظوری ہے وہ اس کے لیے جاتا ہے صدر پاکستان کے پاس پارلیمنٹ نے بل اپروف کر دیا یا پارلیمنٹ نے بل جو ہے منظور کر دیا اس کے بعد وہ فائنل اپروور یا حتمی منظوری کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے صدر پاکستان کے پاس اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے جو دونوں ایوان ہیں یا ٹو ہاؤسز آف پارلیمنٹ آپ نے اس میں سے دیکھا کہ اس کے اندر سینٹ بھی ہے اس کے اندر جو ہے نیشنل اسیمبلی ہے تو یہ دونوں ایوان جب بل کو منظور کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ حتمی منظوری کے لیے جو ہے صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق سے اس کے دسخد سے جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے صدر کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ صدر جو ہے وہ اسے دوبارہ بحث کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس بھیج سکتا ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ دوبارہ اسے سادہ اکثریت اس میں کوئی رول نہیں ہے کوئی ریشو منشن نہیں کی گئی سادہ اکثریت سے اگر پارلیمنٹ دوبارہ اس بل کو منظور کر لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بخون قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر صدر تیز دن تک یعنی تھرٹی ڈیز یا تیز دن تک اگر صدر دسترت نہیں کرتا تو پھر بھی وہ بل جو ہے اگر وہ دونوں ایوانوں نے منظور کر لیا ہے تو پھر بھی وہ قانون جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے بعد ہے جی اجلاس بلوانا یا نمبر ٹو جو ہے یہ کالنگ آف سیشن اب اجلاس بلوانا میں کیا ہے کہ صدر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ جو ہے وہ اجلاس بلا سکتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ صدر جو ہے وہ اجلاس میں کسی زہر بحث مسئلے کے بارے میں بات بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ نمبر ٹھری آ گیا دیکھیں جی ڈیزیلوجن آف اسیمبلی یا اسیمبلی کی برطرفی تو صدر اور گورنر دونوں کو جو ہے وہ ناغذیر حالات میں اسیمبلیاں توڑنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے یہ اختیار جو تھا ان کا ایٹینٹھ ایمنڈمنٹ یعنی اٹھارویں ترمیم میں یہ واپس لے لیا گیا اور اٹھارویں ترمیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کانسٹیشن آف نائنٹین سیونٹی تھری جو ہے اس میں یہ کی گئی ٹو تھاؤزن ٹین میں دو ہزار دس میں یہ ترمیم کی گئی ہے لہٰذا اسیمبلی کی برطرفی کا اختیار اب گورنر یا جو ہے صدر اس کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے اس کے بات نمبر چار جو ہے یہ آتا ہے ایشونس آف آرڈیننس یا ہم اس کو بولتے ہیں آرڈیننس کا نفاظ تو آرڈیننس کا اجراء جو ہے اب صدر پاکستان کو کیا اختیار حاصل ہے کہ بعض اوقات کوئی قانون سازی فوراں کرنا ہوتی ہے اور اس صورت میں کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے صورت میں توالت میں معاملہ جاتا ہے وہ التوا کا شکار ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں کیا ہے کہ صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے اور آرڈیننس جب ایک دفعہ اس کا اجراء ہو جاتا ہے تو وہ چار ماہ کے لیے وہ نافذ العمل رہتا ہے اس کے بعد اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر لے تو وہ قانون بن جاتا ہے اگر وہ منظور نہیں کرتی تو چار ماہ کے بعد وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا منسوخ ہو جاتا ہے اس کے بعد آ گیا نمبر فائیو یہ ہے ٹو ایڈریس یعنی خطاب کرنا اب خطاب کرنا میں کیا ہے کہ صدر جو ہے وہ قومی اہمیت کے معاملات کے بارے میں کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں سے یک جہ خطاب کر سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے ارکان کی حاضری کا بھی حکم دے سکتا ہے یعنی ایڈریس کرنے کے لیے یا خطاب کرنے کے لیے اگر اراکین موجود نہیں ہے تو وہ ان کی حاضری کے لیے بھی کہہ سکتا ہے اور اس کے بعد نمبر فائیو جو ہے نمبر سکس جو ہے یہ آ گیا ریفرینڈم ریفرینڈم یا جس کو ہم استثوابے رائے بولتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے پر جب ہاں یا نہ کی صورت میں رائے شماری کی جاتی ہے تو اس کو جو ہے ہم استثوابے رائے یا ریفرینڈم بولتے ہیں تو اس میں کہا ہے کہ صدر کو جو ہے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قومی مسئلے پر استثواب رائے یا ریفرینڈم منعقد کر سکتا ہے وہ قانون سازی میں بھی استثواب رائے جو ہے وہ کروانے کا اختیار رکھتا ہے لیکن اٹھارویں ترمیم کے مطابق ایسا کرنے کے لیے یعنی ریفرینڈم کرنے کے لیے اسے وزیراعظم کے مشورے کا پابند کیا گیا ہے یعنی کہ وہ وزیراعظم کے مشورے کے بغیر یعنی without the consultation اور without the agreement of the prime minister he can't do it اس کے بعد یہ جی آپ نے دیکھا کہ ہماری legislative powers یا جو وہ والی powers جن کو ہم بولتے ہیں صدر کے قانون سازی کے اختیارات یہ مکمل ہوئے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ تھیں جی پہلی جو powers تھیں وہ آپ نے دیکھیں پہلی powers تھیں executive powers دوسری جو powers ہیں یہ آگی legislative powers اب نمبر three جو ہے یہ آگی judicial powers اب judicial powers یا عدالتی اختیارات کیا ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جب ہم عدالتی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہماری جو مرکزی عدالت ہے جو پورے ملک میں ایک ہے وہ ہے سپریم کوچ آف پاکستان اس کے علاوہ ہمارے صوبوں میں جو سب سے بڑی عدالت ہر صوبے کے اندر وہ ہائی کورٹ ہے اس لیے ہماری ہائی کورٹس ہیں وہ تو ان کے جو چیف جسٹس ہیں اور جو ججز ہیں ان کو اپوائنٹ یا ان کا تقرر کرنے میں بھی جو صدر پاکستان اس کو اختیار حاصل ہے لیکن ایسا کرنے کے لیے کیا ہے کہ وہ پابند ہے کس کے مشورے کا پارلیمانی کمیٹی کا اور judicial کمیٹی کا ایسی صورتحال میں وہ پارلیمانی کمیٹی اور judicial کمیٹی جو ہے اس کے مشورے کا پابند ہے لیکن ظاہری بات ہے چونکہ صدر کا بھی اس میں رول ہے تو لہٰذا یہ جو اس کا اختیار جو ہے یہ اس کی judicial powers یا اس کے جو عدالتی اختیارات ان میں آتا ہے تو اس کے علاوہ صدر پاکستان کے پاس رحم کی بھی اپیل ہے کہ وہ جو ہے اگر کسی کو کوئی سزا وغیرہ ہو جائے تو اس کو ماف کرنا یا اس کو کم کرنا یہ بھی اختیار حاصل ہے اس کے علاوہ کیا ہے جی کہ صدر جو ہے مجرموں کی پھانسی کی سزا کو ماف کر سکتا ہے یا اسے عمر قید میں تبدیل کرنے کا مجاز ہے یعنی اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے ماف کر دے یا اسے جو ہے عمر قید میں تبدیل کر دے یعنی جس کو ہم لائف بولتے ہیں اور سزا کو جو ہے اس کو محتول کرنے کا یا نہیں روکنے کا بھی کچھ عرصہ تک اگر روکن نہیں ہے تو یہ بھی اس کو اختیار حاصل ہے تو یہ اس کے اختیارات ہیں جو اس کی آتی ہیں جو ڈیشل پارٹس یا جن کو ہم بولتے ہیں عدالتی اختیارات اس کے بعد نمبر فور جو ہے یہ آ جاتی ہیں جی دیکھے فانینشل پارٹس یا جن کو ہم بولتے ہیں مالیاتی اختیارات تو آپ کو پتا ہے کہ جو بجٹ ہے بجٹ کے لیے کا اصول آپ نے دیکھا کہ بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ قومی اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو کیا ہے کہ صدر پارلیمنٹ سے منظور شدہ جو بجٹ کی آخری منظوری جو وہ دیتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ صدر بعض اوقات کچھ مالی منصوبوں پر اپنی پسندیدی کا اظہار کر کے پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے کہ کچھ منصوبے کہ یہ ملک کے لیے یا کسی خطے کے لیے یہ چیز بہتر ہے تو ان کو بھی وہ پایا تکمیل تک پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ وزیراعظم کے مشروع سے مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ دینا صدر کے اختیار میں ہے کہ وہ جو ہے وزیراعظم کے ساتھ اگر کنسلٹ کرتا ہے وزیراعظم اگر اگری کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں وہ مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ دینے کا بھی اختیار جو ہے وہ صدر کے پاس حاصل ہے اس کے بعد ہمارے لاسٹ ون اور فائنل نمبر فائیو پر جو ہیں یہ آگئے اس کی امرجنسی پارٹس جن کو ہم بولتے ہیں ہنگامی اختیارات اب یہ کیا ہے کہ ہنگامی اختیارات ظاہری بات ہے جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس صورت میں پہ ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ اگر فرض کیا سیاسی افراد تفریح ہو فرقہ واریت ہو یا مذہبی منافرت یہ اگر کی وجہ سے ملک میں اگر کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور صدر جو ہے وہ اگر صدر جو ہے وہ اگر ایسی صورتحال میں وہ سمجھے کہ یہ خیال کرے صدر کہ ملک کی سالمیت اور استحقام کو خطرہ لاحق ہے تو وہ ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کر کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے بارحال اٹھارویں تعمیم کے تحت صدر صرف رسمی اور نماشی اختیارات کا مالک ہے اس کی حیثیت صرف آئینی سربراہ کی ہے تمام اختیارات کا سرچشمہ وزیراعظم کی ذات ہے تو بیٹا جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا ہم نے جب بھی ڈسکس کیا کہ اب ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ ہے یعنی پارلیمانی نظام حکومت ہے اور اس میں جو اصل اختیارات کا سرچشمہ ہے وہ وزیراعظم ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اب ہم نے صدر کی جو ہے یہ ساری پارس پڑھی لیکن اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ سارے آپ نے دیکھ لیے کہ وہ اس میں ہر چیز میں تقریباً اسے وزیراعظم کے مشورے کا پابند کیا گیا ہے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی بٹا اس کو توجہ سے پڑھئے اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں اور اس کے ساتھ ست کیا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے پوری توجہ جو ہے آپ اپنی دیجئے اور اپنے آپ کو اپنی سٹڈیس پر لگائیں اور بہتر سے بہتر کام کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیشہ خوش رہیں اور کامیاب رہیں یہi Republika کے hice年 الح کیوں نے دیکھ پاکpled کیا ہے آپ کو کامیاب کریں اور کیوں نے سکتا کریں یہ دیکھ پر ہلا بات کریں آپ کو کی حسب احوام کیا ہےا اور اسے کے ساتھ سکتایا ہیں آپ کو کو آپ